اچھا بھئی آگے دیکھیں بھئی شرح میں رشارتی الى ان ملتہو ناسخة لملل سائر الانبیاء واما الاقتداء بالایمت فیقال انہو اقتداء به حقیقتا او یقال الحصر اضافی بالنسبة الى سائر الانبیاء علیہم السلام اچھا بھئی قوله به بھئی اوپر مطن میں آیا تھا وَنُّورًا بِهِل اقتداءُ یَلِيقُ نوران اور آخر کو بتلایا تھا انہوں نے کہ نوران ایک ترکیب یہ کہ نوران کو بناؤ موصوف اور بِهِل اقتداءُ یَلِيقُ کو بناؤ اس کی صفت اور دوسری ترکیب یہ تھی کہ نوران کو بھی حال بناؤ اور بِهِل اقتداءُ یَلِيقُ کو بھی حال بناؤ پھر چاہے احوال متداخلہ بنا لو اور چاہے احوال مترادفہ یا بھیل اقتداء یلیقو اس کو جملہ مستانفہ بنا دو کی استیناف ہے سوال مقدر کا جواب ہے یہ یوں کو نئی بات شروع ہو رہی ہے بات سمجھ میں آگئی نہیں ہے یہ سب ترقیبیں جو ہوا بھیل اقتداء حقیقن میں تھیں وہی ساری ترقیبیں بھیل اقتداء یلیقو اچھا یہاں ترقیب میں نے ذکر کی تھی بھئی کیا ترقیب ہے نورن تو ہوا موصوف بہل اقتداء یلیقو اس کی کیا ترقیب تھی بہل اقتداء یلیقو ہاں زمیت مجرور جو راج ہے کس کو نور کو اگر یہ اس کی صفت آپ بناتے ہیں اور جار مجرور یہ مل کر متعلق ہے اقتداء سے اقتداء اقتعال مستر ہے نا جار مجرور فیل سے بھی متعلق ہوتے ہیں مستر سے بھی متعلق ہوتے ہیں اس میں فائل سے بھی اس میں مفعود سے بھی صفت مشبہ سے بھی اس میں تفضیل سے بھی مبالغے کے سیغوں سے بھی اور اس میں فیل سے بھی آٹھ چیزیں جنسے جار مجرور متعلق ہوتے ہیں تو یہاں پر ایک تو ہے الاقتداء مصدر ہے اور ایک ہے یلیقو فیل بھی موجود ہے تو یہ بیہی کس سے جڑے گا تو شارح آپ کو بتلائیں گے کہ اس بیہی کو الاقتداء سے جڑو یلیقو سے نہ جڑو یلیقو سے نہ جڑو اچھا پہلے ترکیب ذرا سن لیں تو بیہی جار مجرور مل کر متعلق کس سے اقتداء مصدر سے اور اقتداء مصدر اپنے متعلق سے مل کر یہ ہوا مبتداء الاقتداء یہ مرفوع ہے مبتداء ہے اور آپ کو یہ بھی میں نے بتایا تھا کہ جار مجرور جس سے جڑتے ہیں تو یہ ہوتے ہیں متعلق اور جس سے جڑے وہ ہے متعلق اور متعلق ان کے اندر عامل ہوتا ہے تو یہ بیہی کو ہم نے کس سے جڑا الاقتداء تو الاقتداء اس کے اندر ہوا عامل تو پہلے عامل آتا ہے پھر معمول لہٰذا اصل مقام بیہی کا جو ہے اقتداء کے بعد ہے الاقتداء بیہی تو الاقتداء مرفوع لفظاً مبتداء ہے اور یہ بیہی اسی سے متعلق ہے اچھا اور یلیقو فیل ہے اس کے اندر ہوا ضمیر فاعل جو مبتداء کو راجے کیونکہ یہ یلیقو جملہ فعلیہ ہو کر خبر بنے گا اور خبر کو کس سے جوڑتے ہیں مبتداء سے تو ہوا ضمیر وہ اقتداء کو راجے وہ ربط بھی دے رہے ہیں تو یلیقو فیل ہوا ضمیر اس کے اندر فاعل اور یاد رکھئے یہاں بینا جار مجرور اس کے لئے محضوف نکال لو با جار را نا متقلم کی جمع کی ضمیر نا مجرور محلن مجرور با جار را کے لئے بینا جار مجرور بھی مل کر متعلق کس سے یلیقو سے یلیقو فیل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ خبر ہوئی کس کے لئے الاقتداء کے لئے الاقتداء مبتدہ اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا تو یہ ایسا جملہ اسمیہ ہے جس کی خبر جملہ فعلیہ ہے جملہ فعلیہ تو الاقتداء او بیہی تو یہ بیہی کسے متعلق اقتداء تو شارح آپ کو بتلائیں گے سوال یہ پیدا ہوتا ہے پہلے کہ بیہی کس سے متعلق ہے میں نے تو آپ کو بتلا دیا الاقتداء سے لیکن یہاں دو چیزیں ہیں ایک ہے الاقتداء اور ایک ہے یلیقو اقتداء مستر ہے اور یلیقو فیل اور جار مجرور دونوں سے جڑ سکتا ہے تو یہاں کس سے جڑے گا تو شارح آپ کو بتلائیں گے کہ یہ بیہی اقتداء سے متعلق ہے کسے اقتداء سے متعلق ہے پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ اقتداء سے متعلق ہے تو اس کو پھر اقتداء پر مقدم کیوں کیا پہلے تو کون آتا ہے حامل اور اس پر بات کون آتا ہے معمول تو بیہی کو اقتداء کے بعد ہونا چاہیے تھا تو آپ کو بتلائیں گے کہ اس کو مقدم کیا گیا حسر کے لئے کس کے لئے حسر حصر کا کیا مانا بند کرنا آپ ذابطہ پڑھ چکے ہیں یاد ہے ذابطہ دوبارہ لکھ لیں چلیں اپنے سامنے یہ ذابطہ آپ کو ہر وقت یاد ہونا چاہیے لکھئے جلدی جلدی تقديم ما حقه التاخیر يفید الحصر حصاد قاف دو نقطوں والا اور صاد اور پھر را تخصیص میں دونوں جگہ صاد ہے تخصیص لکھ لیا بھئی بس یہ ذابطہ مکمل ہوا بھئی تقدیم ما تقدیم مقدم کرنا پہلے لانا ما اس چیز کو حقه التاخیر جس کا حق کیا تھا مؤخر کرنا کہ اس کو مؤخر کیا جاتا توجہ ہے اس چیز کو مقدم کرنا جس کا حق تھا کہ اس کو مؤخر کیا جائے يفید الحصر یہ حصر کا فائدہ دیتا ہے والقصر اور قصر کا والتخصیص اور تخصیص کا حصر قصر اور تخصیص تینوں کا ایک ہی معنی ہے تو ایک ہی لفظ بولنا کافی ہے تقدیم ما حقه التاخیر یفید الحصر یا صرف کہہ دو یفید القصر یا صرف کہہ دو یفید تخصیص لیکن میں تینوں لفظ یاد کرواتا ہوں لکھواتا ہوں تاکہ تینوں لفظ آپ کو یاد ہو جائیں کہ تینوں کا ایک ہی معنی ہے حصر قصر اور تخصیص سب کا معنی ہے تخصیص کرنا خاص کرنا اور تخصیص کہتے ہیں ایک چیز کے لئے آپ ایک چیز ثابت کریں تو باقی سب سے اس کی نفی ہو جائے یا ایک چیز سے ایک شئے کی نفی کریں تو باقی سب کے لئے اس کا اس بات ہو جائے جیسے دیکھیں مثال سے وضاحت ہوگی قرآن میں آپ پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ میں ہے ایاکا نعبدو ایاکا نعبدو تو یہ ایاکا یہ مفعول ہے یہ مقدم ہے مفعول کو تو مؤخر ہونا چاہیے تو کلام تو یوں ہونا چاہیے تھا نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں لیکن اگر کلام ایسا ہو تو پھر اس میں اللہ کی عبادت کا تو اس بات ہوا کہ اللہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں لیکن یہ پتا نہیں چلا کہ باقیوں کی چیزوں کی بھی عبادت کرتے ہو یا نہیں کرتے اور باقیوں کی عبادت کرو یہ تو کفر ہے تو لہذا اس لئے یہ مفعول جو مؤخر تھا اس کو مقدم کر دیا گیا اور کیا کہا گیا ایاکا نعبدو تو دیکھو ایک لفظ جس کا حق کیا تھا کہ اس کو مؤخر ہونا چاہیے تھا اس کو کیا کر دیا گیا مقدم تو تقدیم ما حق ہو تاخیر اس نے یفید الحسرہ تو اس نے کس چیز کا فائدہ دیا حسر حسر اور تخصیص کا امانہ ہو گیا کہ اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں تو اللہ کے لئے عبادت اپنی ثابت کر دی اور باقی سب چیزوں سے اس کی کیا کر دی نبی کر دی تو امانہ کیا ہوا اے اللہ ہم صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں یہ فائدہ کس وجہ سے حاصل ہوا کہ مفعول کو کیا کر دیا گیا مقدم تو جب بھی کوئی ایسا لفظ جس کا حق تو اس مؤخر کرنا تھا آپ اس کو کیا کر دیں مقدم کر دیں تو وہ تخصیص کا فائدہ دیتا ہے بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی تو یہاں پر بھی الاقتداء مانا کیا تھا ان کی پیروی کرنا ان کی اقتداء کرنا ان کے راستے پر چلنا تو اس سے دوسروں کی نفی نہ ہوئی کہ دوسروں کے راستے پر بھی چلنے میں کامیابی ہے یا نہیں لہٰذا بھی کو کیا کر دیا گیا مقدم کر دیا گیا بھی الاقتداء انہی کی پیروی کرنا دیکھا اب حسر آ گیا بھی الاقتداء انہی کی پیروی کرنا یلی قبینا یہ ہمارے مناسب ہے یہ ہمارے لائق یہ ہمارے لائق ہے یہ ہمارے مناسب ہے کہ ہم انہی کی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی پیروی کریں اور انبیاء کی پیروی نہ کریں بھی بات سمجھ میں آگئے کیونکہ وہ خاتم النبیین ہیں اور ان کے آنے کے بعد اب انہی کی پیروی کی جائے گی تو ہم انہی کی پیروی کریں کسی اور کی پیروی نہ کریں بھئی تو یہ بھی مقدم کیا تو اس نے کس چیز کا فائدہ دیا حسر کا بھی لفتداء انہی کی پیروی کرنا یلی یہ ہمارے لائق ہے ہمارے مناسب ہے بات سمجھ میں آگئے تو بھی کو مقدم کیا کس لیے حسر تو انہوں نے بھی کو کس سے جوڑا بھی کو جوڑا اقتداء سے تو یلی کو سے کیوں نہیں جوڑا یلی کو کے لیے میں نے بتلایا ایک الگ بینا جار مجرور نکال لو تو یلی کو سے اس بھی کو کیوں نہیں جوڑا کہتے ہیں بھئی اگر بھی کو یلی کو کے ساتھ جوڑا جائے تو پھر معنی صحیح نہیں رہتا یہ بے عدبی معنی بن جائے کس طرح پھر معنی یہ ہوگا دیکھو بھی کو یلی کو سے جوڑو ال اقتداء پیروی کرنا کہ ہم کیا کریں پیروی کریں یلی کو بھی یہ ان کے مناسب ہے یہ بھئی دیکھئے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں یہ ہمارے لئے کمال ہے یہ ہمارے لئے سعادت کی بات ہے حضور علیہ السلام کے لئے یہ کوئی کمال نہیں یہ ان کے لئے کوئی سعادت کی بات نہیں بات سمجھ بھی آ رہی ہے سوجہ ہے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں تو یہ ہمارے لئے کمال ہے اس سے ہمارے ذات کامل ہوگی ہم اللہ کے محبوب بنیں گے تو یہ ہمارے لئے کمال ہے اس سے ہماری ذات کامل ہوگی ہماری صفات کامل ہوں گی اور ہمارا مرتبہ بڑھے گا تو یہ ہمارے لئے سعادت کی بات ہے اس سے ہماری ذات کامل ہوگی اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے کمال نہیں ہے کہ ہم ان کی پیروی کریں گے تو ان کی ذات کامل ہو جائے گی نہیں ان کی ذات تو پہلے ہی کامل ہے بھئی ہم ان کی پیروی کریں گے تو وہ اللہ کے محبوب بن جائیں گے نہیں نہیں پہلے ہی اللہ کے محبوب ہیں تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے تو اللہ کے محبوب بن جائیں گے ہماری ذات کامل ہو جائے گی یہ ہماری لئے سعادت کی بات ہے کوئی کمال یا سعادت کی بات نہیں ہے کہ اس ہم کہیں اس سے ان کی ذات کامل ہو جائے گی تو یہ کس کے لئے کمال ہے پیروی کرنا ہمارے لئے کمال ہے تو یلیقو مناسب ہے اگر بیہی کو جوڑو یلیقو سے کسے یلیقو سے جوڑو یہ حضورت ترجمہ ویعدبی والا بن جائے گا کہ یہ حضورت صلی اللہ علیہ وسلم کے مناسب ہے کہ ہم کیا کریں تو معنی تو یہ ہو جائے گا کہ حضورت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے سعادت ہے حضورت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس سے کامل ہو رہی ہے اور یہ معنی درست ہے نہیں یہ تو ہمارے لئے سعادت ہے تو بیہی پھر سنو یلیقو بیہی اگر بیہی کو کس سے جوڑو یلیقو سے تو ترجمہ کیا ہوگا کہ ہمارا پیروی کرنا یلیقو بیہی یہ حضورت صلی اللہ علیہ وسلم کے مناسب ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مناسب ہے معلوم ہو اس سے ان کی ذات کیا ہو رہی ہے کامل ہو رہی ہے اور یہ ان کے لیے سہادت کی بات ہے اور یہ کوئی بات درست ہے یہ بات تو درست ہے لہٰذا بھی کوئی علیک اسے جوڑو تو وہ بے عدیو والا معنی بنتا ہے کہ حضور کے مناسب ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کمال ہے حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کمال نہیں یہ ہمارے لیے کمال ہے کہ ہم کس کے راستے پر چلیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلیں گے تو ہماری ذات کامل ہوگی ہماری نجات ہوگی ورنہ اور کوئی نجات کا راستہ نہیں تو لہٰذا بیہی کو اگر یلیقو سے جوڑو تو پھر معنی صحیح نہیں بنتا ہاں بیہی کو کس سے جوڑو اقتداد یہاں کہ الاختداد بیہی ان کی پیروی کرنا یلیقو بیہی نہیں یلیقو بینا یلیقو بینا پہلے کس کو جوڑ رہے تھے آپ یلیقو کے ساتھ بیہی کہ یہ ان کے مناسب ہے میں نے بتایا بیہی کو نہیں جوڑنا اس سے یلیقو سے بلکہ بینا کو جوڑو جار مجرور الگ نکالو یلیقو بینا یہ ہمارے مناسب ہے کہ ہم کیا کریں ان کی پیروی کریں یہ ہمارے لئے کامیابی اور نجات کا باعث ہے اور ہمارے لئے کمال ہے بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی تو لہٰذا بیہی کو کس سے جوڑیں گے اقتداء سے یلیقو سے نہیں جوڑیں گے اب دیکھئے بھئی شرعہ پر قولوہ بیہی مصنف و قول بیہی کہتے ہیں متعلق بالاقتداء لا بی یلیقو یہ اقتداء سے متعلق ہے یلیقو کے ساتھ متعلق نہیں کیوں بھئی کیوں نہیں متعلق کہتے ہیں فَإِنَّ قْتِدَاءَنَا بِهِ کیوں کہ یہ فا جو ہے نا فا یہ علت پر داخل ہوتی ہے کبھی کبھار کس پر آتی ہے کیا بیان کرنے کے لئے علت آپ اصول الشاشی میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ فا کبھی علت بیان کرنے کے لئے آتی ہے تو پھر اس کا ترجمہ کیوں کہ کے ساتھ کرتے ہیں اس وجہ سے یہ ترجمہ کر لیں یا کیوں کہ اس کے ساتھ ترجمہ کر لیں تو کہتے ہیں بھئی یہ بھی ہی متعلق ہے اقتداء کے ساتھ لا بیلیقو یلیقو کے ساتھ متعلق نہیں ہے فا انہ کیوں کہ فا گئی نا کیوں کہ فا انہ اقتداءنا بھی کیوں کہ ہمارا پیروی کرنا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ہم پیروی کریں کین کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہمارے مناسب ہے لا بیہی یہ ان کے مناسب نہیں ہے اس لیے کہ یہ ہمارے لیے کمال ہے لا لہو ان کے لیے کمال نہیں ہے بات اچھی طرح سمجھ میں آگئے تو بیہی کو کس سے جوڑنا ہے اقتداء سے چلیں یہ بات تو ہو گئی اب دوسری بات آئی کہ پھر یہ بیہی کو اقتداء پر مقدم کیوں کیا میں نے بتلا دیا تھا کیا بیان کرنے کے لیے تخصیص اور حسر کے لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی پیروی جو ہے وہ ہمارے مناسب ہے کسی اور کی پیروی نہیں یہی بیان کر رہے ہیں وحین ایزین اور اس وقت کس وقت جب بیہی کو آپ کس سے جوڑیں اقتداء جب آپ اقتداء سے جوڑیں تو اس وقت تقدیم الظرف لقصد الحسری یہ جو ظرف جو ہے جار مجرور کو ظرف کہتے ہیں نا جار مجرور کو کیا کہتے ہیں ظرف تو یہ جو ظرف کو مقدم کیا گیا کس پر مقدم کیا گیا اپنے عامل پر یہ جو تقدیم الظرف کو مقدم کیا گیا لقصد الحسری یہ کس لیے ہے حسر کے ارادے سے ہے حسر کے غفظ کا معنی ارادہ حسر کے ارادے یعنی تخصیص کے ارادے سے ہے تاکہ تخصیص پیدا ہو جائے کہ انہی کی پیروی ہمارے لائق ہے کسی اور کی پیروی نہیں وَلْإِشَارَتِ اس کو چاہے پڑھنے وَلْإِشَارَتِ تو عطف ہو جائے گا الْحَسَرَ پر لِقَسْدِ الْحَسْرِ وَلِقَسْدِ الْإِشَارَتِ عبارت سمجھ میں آ رہی ہے اشارہ کا عطف کس پر حَسَر پر تو حَسَر کو اٹھائیں اور اشارہ کو رکھ دیں لِقَسْدِ الْإِشَارَتِ لِقَسْدِ الْحَسْرِ وَلِقَسْدِ الْإِشَارَتِ دوسرا یہ کہ اس کو آپ پڑھ لیں وَلْإِشَارَتَ کیا بنائے مَفْعُول مَعَهُ مَفْعُول مَعَنِ وَا وَمَعَنِ مَعَا کے بعد آتا ہے اور منصوب ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں مَفْعُول مَعَهُ مثل میں کہتا ہوں جَاَنِ زَيْدٌ وَحَمْرٌ توجہ ہے جَا ادھر دیکھئے جَاَنِ زَيْدٌ وَحَمْرٌ یہ وَو عاطفہ ہے میں نے عمر کا عاطف کس پر کیا زید پر تو ترجمہ کیا ہوا میرے پاس زید آیا اور عمر آیا تو اس میں اتنا تو ذکر ہے کہ زید بھی آیا اور عمر بھی آیا لیکن یہ پتا نہیں چل رہا کہ دونوں اکٹھے آئے یا الگ الگ آئے اگر دونوں اکٹھے آئے ہو تب بھی میں کہہ سکتا ہوں جَا نِ زَيْدٌ وَحَمْرٌ اگر دونوں الگ الگ آئے ہو پہلے زید آیا اور پھر عمر آیا تو بھی میں کہہ سکتا ہوں جا انی زیدن و حمرن پہلے عمر آیا ہو پھر زید آیا ہو پھر بھی میں کہہ سکتا ہوں جا انی زیدن و حمرن کیونکہ یہ واغ صرف جمع ہونے کا فائدہ دیتا ہے یہ دونوں کو حکم میں جمع کر دیتا ہے ماتوف اور ماتوفن حال ہے واغ سے جو پہلے ہوتا ہے وہ ماتوفن حال ہے واغ کے بعد جو ہوتا ہے وہ ماتوف یہ ابعطوف انہالے اور معطوف دونوں کو یہ واؤ کیا کر دیتا ہے جمع کر دیتا ہے اس حکم یعنی اس بات میں جو ذکر ہو رہی ہے کہ دونوں اس بات میں جمع ہیں اور کیا بات ذکر ہو رہی ہے آنے کی آنے کی مطلب اس آنے میں زید اور عمر دونوں جمع ہیں یعنی جیسے زید آیا ہے ویسے ہی عمر بھی آیا ہے دونوں کے لیے آنا ثابت ہے یہ فائدہ کون دے رہا ہے واؤ تو واؤ صرف جمع کا فائدہ دیتا ہے کہ دونوں جمع ہیں یہ نہیں بتلاتا کہ یہ اکٹھے ہوا کیا یہ دونوں نے آنے والا فیل یا الگ الگ کیا اور کون پہلے آیا کون بعد میں آیا وہ یہ بھی نہیں بتاتا سورہ سمجھ میں آتے ہیں اور نیز ایک کے آنے کے فوراں بعد دوسرا آیا یا دوسرا سال کے بعد آیا وہ یہ بھی نہیں بتاتا بس وہ صرف اتنا بتاتا ہے آئے دونوں ہیں مثلا زید آ جایا اور عمر دف سال پہلے آیا تھا پھر بھی آپ کہہ سکتے ہیں جا آنی زیدن و عمرن میرے پاس زید بھی آیا اور عمرن کیونکہ آئے ہیں یعنی دونوں اور اگر دیکھو لفظوں میں تو ہے زید پہلے اور عمر بعد میں لیکن عمر پہلے آیا تھا اور زید بعد میں پھر بھی آپ کہہ سکتے ہیں جا آنی زیدن و عمرن لفظوں میں پہلے ہے زید اور عمر ہے بعد میں لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ زید پہلے آیا ہوگا اور عمر بعد بلکہ ہو سکتا ہے دونوں ہی کٹھے آئے ہوں تب بھی ہوں آپ کہہ سکتے ہیں زید پہلے ہو اور عمر بعد میں آیا ہو پھر بھی آپ یہی کہہ سکتے ہیں جا انی زیدن و عمر عمر پہلے آیا تھا اور زید اس کے بعد پھر بھی آپ کہہ سکتے ہیں جا انی زیدن و عمر تو یہ وعب عاطف صرف جمع کا فائدہ دیتا ہے یہ صرف اتنا بتاتا ہے کہ ماتوف اور ماتوف انعالی دونوں اس حکم میں جمع ہیں دونوں کے لیے یہ چیز ثابت ہے آنا جیسے زید کے لیے ثابت ہے اسی طرح عمر کے لیے بھی ثابت ہے تو یہ نہ ترتیب کا فائدہ دیتا ہے اور نہ اکٹھے یا الگ ہونے کا کوئی کسی چیز کا اور پتہ نہیں چلتا صرف اتنا پتہ چلتا ہے کہ یہ کام دونوں نے کیا ہے صورت سمجھ میں آ رہی ہے اور ایک ہے مفہول معاہو وہ واو بمانے معاہ کے آتا ہے مثلا جا انی زیدن و عمرون زیدن مرفو تھا عمرون ماتوف کا بھی وہی عرب ہوتا ہے جو کس کا ہوتا ہے ماتوف انعالی کا تو لہٰذا میں نے مامرون کو مرفو پڑا کیوں مرفو پڑا کیونکہ ماتوف انعالی زید کیا تھا مرفو تھا تو جب میں نے عدد کیا آپ کو پتہ چل گیا یہ میں واو کو واو حاطفہ بنا رہا ہوں لیکن اگر میں اس واو کو بمانے معاہ کے لے لیتا ہوں اور عمرون کو مفعول معاہو بنا دیتا ہوں اور مفعول معاہو کیا ہوتا ہے منصوب تو یوں پڑھوں گا جا انی زیدن و عمرن یہ عمرن کا نصب بتلا رہا ہے کہ بھئی ماں قبل میں تو زیدن مرفو ہے اور یہ منصوب ہے معلوم ہوا یہ واو ماتف کے لیے نہیں لے رہے بلکہ کس لیے لے رہے ہیں آپ مفعول معاہو والا واو ہے یہ واو بمانے معاہ کے ہے اور یہ عمرن کیا ہے مفعول معاہو ہے تو فرق اس کا یہ ہے جا انی زیدن و عمرن وہاں آپ کو صرف یہ پتہ چل رہا تھا کہ دونوں آئے ہیں اور یہ پتہ نہیں چل رہا تھا اکٹھے ہیں یا الگ ہیں کون پہلے ہے کون بعد میں ہے سب صورتوں میں وہ جملہ بولا جا سکتا تھا لیکن جا انی زیدن و عمرن جب منصوب پڑھیں تو یہ واو بمانے معاہ کے تو ترجمہ ہو گیا میرے پاس زید آیا معا عمرن کس کے ساتھ زامر کے ساتھ اس کا مطلب ہے دونوں اکٹھے آئے ہیں الگ الگ آئے ہیں تو پھر آپ یہ نہیں بول سکتے تو فرق سمجھ میں آیا کہ اسی وعو کو آپ عاطفہ بھی بنا سکتے ہیں اسی وعو کو آپ مفعول معاہو وعو بمانے معاہ کے بھی بنا سکتے ہیں اگر عاطف کے لئے بنائیں تو پھر وہاں اکٹھے ہونے کا پتہ نہیں چلتا لیکن یہ وعو بمانے معاہ کے کریں تو پھر وہاں اکٹھے ہونے والا معاہ ہوتا ہے بات سمجھ میں آگئی تو یہاں پر بھی اسی طرح والإشارت اس کا عاطف کر دو حسر پر وہ مجرور تو یہ بھی مجرور اور چاہیں تو اس کو وہاں کو بمانے معاہ کے لے لیں اور والإشارت اس کو کیا پڑھیں اس پر نصب پڑھ لیں تو کہتے ہیں وَحِينَ اِذِنْ تَقْدِيمُ الظَّرْفِ لِقَسْدِ الْحَسْرِ اور اس وقت یہ ظرف کو جو مقدم کرنا ہے لِقَسْدِ الْحَسْرِ کس ارادے سے ہے حسر کے ارادے سے اس کو مقدم کیا گیا والإشارتی اور اس اشارے کے ارادے سے یا معالإشارتی ساتھ اس اشارے کے ایک تو حسر کا ارادہ تھا اور ساتھ اس اشارے کا ارادہ تھا الہ اس بات کی اشارہ تھا ملت کہتے ہیں دین کو ملت کسے کہتے ہیں دین کو اور ملت کی جمع آتی ہے ملل ملل تو اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ اَنَّ مِلَّتَهُ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے ناصخة وہ ناصخ ہے لِمِلَ لِسَائِرِ الْأَنْبِيَائِ تمام انبیاء کے دینوں کا سائر یاد رکھو سائر کے معنی سارے سارے یہ بھی ترجمہ آتا ہے اور سائر کا معنی باقی باقی کے بھی آتا ہے تو موقع کے مطابق جو بھی ترجمہ آپ کو مناسب لگے وہ کر سکتے ہیں اَنَّ مِلَّتَهُ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے ناصخة وہ ناصخ ہے لِمِلَ لِسَائِرِ الْأَنْبِيَائِ باقی انبیاء کے دینوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ناصخ ہے باقی انبیاء کے دینوں کے لیے یعنی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین آ گیا تو باقی سارے دین منسوخ کر دی اللہ نے اس دین نے باقی دینوں کو کیا کر دیا منصوح تو یہ دین ہوا ناسخ اور باقی دین ہوئے منصوح اب کسی اور دین پر چلا جائے تو نجات نہیں ہو سکتی کیونکہ اس دین نے باقی سارے دینوں کو کیا کر دیا منصوح کر دیا اب آپ نجات چاہتے ہیں کامیابی چاہتے ہیں تو پھر اسی دین پر چلنا پڑے گا تو دیکھا یہ اشارہ ہوا کس سے اس بہی کو مقدم کرنے سے کہ انہی کی پیروی ہمارے مناسب ہے اور معلوم ہوا انہی کی پیروی اشارہ ہو گیا کہ انہی کی پیروی جو ہے کی جائے گی کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ناسخ ہے باقی سارے دینوں کے تو باقی سارے دین کیا ہوئے منصوح تو لہذا انہی کی پیروی کی جائے گی اسی دین پر چلا جائے گا کیونکہ یہ دین ناسخ ہے باقی دین کیا ہو چکے منصوح لہذا ان پر نہیں چلا جائے تو یہ بہی کو مقدم کرنے سے اس بات کی طرف بھی اشارہ ہو گیا کہ انہیں کی اختیدہ کی جائے گی اب باقی انبیاء کی اختیدہ ان کے دینوں کی اختیدہ نہیں کی جائے گی تو یہ معنی ہے اور اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ترجمہ سمجھ میں آیا بھئی وہ دوبارہ سنو وحین اذن تقدیم الظرف لقصد الحصر والاشارت اور اس وقت کہ جب بھی کو کس سے جوڑا جائے اختیدہ سے اس وقت یہ جو ظرف جار مجرور بھی کو مقدم کیا گیا لقصد الحصر حصر کے ارادے سے اور اس اشارے کے ارادے سے کہ انہ ملتہو ناسخت ان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جو ہے وہ ناسخ ہے لمل لساہر الانبیائی باقی انبیاء کے دینوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ناسخ ہے یا یہ میں نے ترجمہ کونسا کیا وہ کو عطف کے لیے بنایا اور اب میں وہ کو بنا لیتا ہوں کس کے لیے معاہ کے معنی میں لے لیتا ہوں اور اس وقت جبکہ بھی کو کس سے متعلق کیا گیا اختیدہ سے اس وقت یہ جو ظرف کو مقدم کرنا ہے کس پر مقدم کرنا ہے اختیدہ پر یہ جو ظرف کو مقدم کرنا ہے لقصد الحسری یہ حسر کے ارادے سے ہے معل اشارتی ساتھ اس اشارے کے حسر کا ارادہ ہے اور ساتھ یہ اشارہ اس کے ارادے سے ہے کیا اشارہ ہے کہ لَا أَنَّ مِلَّتَهُ نَاسِخَةٌ لِمِلَ لِسَائِرِ الْأَنبِيَائِ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جو ہے وہ ناسخ ہے باقی انبیاء کے دینوں کے لیے وَأَمَّ الْاِقْتِدَعُ بِالْأَئِمَّتِ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ماتن نے اوپر کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی پیروی کی جائے گی اور کسی کی پیروی نہیں کی جائے گی یہی حسر سے معلوم ہوا نا تو حالانکہ ہم تو ائیمہ کی پیروی بھی کرتے ہیں امامِ عظم ابو حانیفہ رحم اللہ کے مذہب پر ہم عمل کرتے ہیں بعض لوگ بعض مسلمان وہ امامِ شافر رحم اللہ کے مذہب پر ہیں بعض امام مالک رحم اللہ کے مذہب پر ہیں اور بعض امام احمد ابن حنبل رحم اللہ کے مذہب پر ہیں تو ہم ان کی بھی تو پیروی کرتے ہیں جبکہ مطل میں تو کیایا صرف کس کی پیروی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی پیروی جو ہے وہ ہمارے مناسب ہے تو اس کا ایک جواب تو یہ ایک جواب تو یہ کہ عیمہ کی پیروی در حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی پیروی ہے کیونکہ عیمہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے ہر امام نے قرآن اور حدیث سے ہی جو کچھ سمجھا اسی کو آگے بیان کیا تو قرآن اور حدیث سے جس طرح مسائل کو سمجھا انہی کو آگے بیان کیا ہر ایک نے اپنی پوری کوشش کی اور جو کچھ ان کو قرآن اور حدیث سے سمجھایا جس طرح مسائل سمجھایا انہی کو آگے ذکر کیا اور لوگ ان پر چل رہے ہیں تو یہ عیمہ کی پیروی دراصل کس کی پیروی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی پیروی ہے یہ کسی اور کی پیروی نہیں ہے یہی بیان کر رہے ہیں وَأَمَّلِ اَقْتِدَعُ بِالْأَئِمَّتِ اور باقی عیمہ کی پیروی کرنا عیمہ جمع ہے امام کی اور باقی اماموں کی پیروی کرنا فَيُقَالُوْ تُقَحَا جَائَگَا کہ اِنَّهُ قِتِدَعُ بِهِ حَقِيقَةً کہ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی اقتدع ہے حقیقت میں ایک جواب یہ یہ اس صورت میں تھا کہ حصر سے اوپر ہم حصر حقیقی مراد میں یاد رکھو حصر دو قسم پر ہے ایک کیا ہے ایک حصر حقیقی اور ایک حصر اعزاثی کتنی قسم نمبر ایک حصر حقیقی اور نمبر دو حصر اعزاثی حصر حقیقی وہ ہے جب آپ ایک چیز کو ایک دوسری چیز میں بند کرتے ہیں باقی تمام چیزوں کے مقابلے میں ایک ہے حصر حقیقی اور ایک ہے حصر اعزاثی حصر حقیقی وہ ہے کہ جس میں ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ خاص کیا جائے دوسری چیز کے ساتھ بند کیا جائے تمام چیزوں کے مقابلے میں اور اگر آپ اس سے مراد لیں حصر اعزاثی اعزاثی اعزاثت سے ہے نسبت سے ہے کہ بعض کی نسبت سے کلام کیا جائے ایک ہے سب کی اعتبار سے کلام کیا جائے جیسے کہا گیا کہ صرف حضور ہی کی پیروی کی جائے اگر یہ تمام لوگوں کے اعتبار سے ہے تو سب کی نفی ہو گئی اور اگر اس کو حصر اعزاثی لیں اعزاثی اعزاثت سے ہے معنی کیا ہے نسبت یعنی بعض کی نسبت سے یہ کہا گیا کہ حضور ہی کی پیروی کی جائے گی تو حصر اعزاثی ہوا معنی یہ ہوا یعنی صرف انبیاء کی نسبت سے یہ کہا گیا ہے کہ باقی انبیاء میں سے اب کسی کی پیروی ہم نہیں کریں گے صرف کس کی کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے اعیمہ کے اعتبار سے بات نہیں کی گئی تو یہ حصر کون سا ہوا اعزاثی اگر حصر اعزاثی ہو صرف کس کے اعتبار سے انبیاء کے اعتبار سے ہو تو معنی یہ ہوگا اب کسی اور پیغمبر کی اعتبار نہیں کی جائے گی بلکہ کس کا اعتبار کیا جائے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور باقی اعیمہ کی پیروی کی جائے گی یا نہیں اس کے اعتبار سے حصر نہیں بات سمجھ میں آئی یہ اسی طرح جیسے آپ کلام کرتے نا بعض اوقات تمام لوگوں کے اعتبار سے آپ کلام کرتے ہیں اور بعض اوقات کچھ مخصوص لوگوں کے اعتبار سے کلام کرتے ہیں مثلا آپ کا ایک ساتھی ہے وہ بڑا ذہین ہے کلاس میں چالیس طلبہ ہیں میں کہتا ہوں آپ سے یہ طالب علم سب سے زیادہ ذہین ہے اب مجھے بتاؤ کیا معنی سب سے زیادہ کیا ساری دنیا کے لوگوں سے ذہین مراد ہے یا یہ چالیس طلبہ میں سے یہ سب سے ذہین ہے یہ طلبہ میں سے زاہر سے بات ہے میں ان کی اضافت سے یہ دیکھو اضافت آگئی نسبت آگئی میں ان کی نسبت سے کہہ رہا ہوں یہ سب سے زیادہ ذہین ہے اور بعض اوقات تمام لوگوں کے اعتبار سے کلام کیا جاتا ہے تمام چیزوں کے اعتبار سے مثلا ایک شخص کے بارے میں میں کہتا ہوں کہ یہ سب سے زیادہ ذہین ہے ساری دنیا میں تو میں نے کس کے اعتبار سے کلام کیا تمام دنیا کے لوگوں کے اعتبار سے ساری دنیا کے لوگ یہ تو لفظوں میں آگئے یہ ذکر نہ بھی میں کروں میں یہ کہہ دوں یہ سب سے زیادہ ذہین ہے تو اگر میری مراد کچھ مخصوص لوگ ہوں ان کی نسبت سے میں کہہ رہا ہوں تو یہ اضافت کے اعتبار سے ان کی نسبت کے اعتبار سے ہے تو بارال بعض اوقات بعض کے اعتبار سے ایک بات کی جاتی ہے اور بعض اوقات سب لوگوں کے اعتبار سے سب چیزوں کے اعتبار سے ایک بات کی جاتی ہے تو اسی طرح حسر میں بھی ہے اگر تمام چیزوں کے اعتبار سے حسر ہے تو پھر وہ حسر حقیقی اگر بعض کے اعتبار سے حسر ہے تو وہ حسر اضافی ہے مثلا میں ایک طالب علم ایک شخص کے بارے میں کہتا ہوں صرف یہی منطقی ہے تو اگر تمام دنیا کے لوگوں کے اعتبار سے میں کہا رہا ہوں معلوم ہو پوری دنیا میں میرے کہنے کا مطلب ہے اور کوئی منطقی ہے اے نہیں یہی منطقی ہے تو یہ کونسا حسر ہوا حسر حقیقی اور اگر قلعہ کے دوست 40 لڑکے ہیں ان کی اعتبار سے میں اس منطق کو بند کر رہا ہوں کہ یہی منطقی ہے اور کوئی منطقی نہیں تو پھر یہ کیا ہے حسر پھر یہ حسر اضافی ہو جائے گا بات سمجھ میں آگئی تو لہذا یہاں پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے گی یہاں پر بھی دونوں احتمال حسر حقیقی بھی ہو سکتا ہے اور حسر اضافی بھی اگر حسر حقیقی مراد لیں اور کسی کی پیروی نہیں کی جائے گی تو پھر اشکال ہوتا ہے کہ پھر آپ عیمہ کی پیروی کیوں کرتے ہیں تو جواب دے گیا کہ عیمہ کی پیروی بھی حضور ہی کی اقتداء ہے کسی اور کی اقتداء نہیں عیمہ بھی وہی باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی باتوں کی تشریح ہمارے سامنے کرتے ہیں تو حسر حقیقی لیں گے تو پھر اشکال ہوگا کہ آپ عیمہ کی پیروی کیوں کرتے ہیں تو جواب ہو گیا کہ عیمہ کی پیروی دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی پیروی ہے کیونکہ عیمہ اپنی طرف سے کچھ بھی بیان نہیں کرتے عیمہ قرآن اور حدیث ہی کوئی جو ان کی عقل میں اور سمجھ میں آتا ہے اور اس میں غور و فکر کرتے ہیں اسی کو آگے لوگوں کے سامنے آسان لفظوں میں بیان کرتے ہیں تو عیمہ کی پیروی دراصل کس کی پیروی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے تو یہ ہوا حسر حقیقی کی صورت میں ہم یہ جواب دیں گے یہ دوسرا جواب یہ کہ عیمہ والا اشکال ہی نہیں ہوتا کیونکہ یہاں حسر حقیقی نہیں ہیں بلکہ حسر زدادی ہے حضور ہی کی پیروی کی جائے گی یہ انبیاء کے اعتبار سے بتلایا جا رہا ہے صرف کس کی پیروی کی جائے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے گی تو عیمہ عیمہ تو رسولوں میں داخل نہیں ہے ان کی تو بات ہی نہیں یہاں پر لہٰذا اشکال بھی نہیں ہوتا بھئی تو کہتے ہیں وَأَمَّلِ اَقْتِدَاؤُ بِالْأَئِمَّةِ باقی عیمہ کی جو پیروی ہے فَيُقَالُ تو کہا جائے گا اِنَّهُ اَقْتِدَاؤُمْ بِهِ حَقِقَتًا کہ یہ بھی حضور علیہ السلام ہی کی پیروی ہے حقیقت میں یہ کب جبکہ ہم حصر سے کونسا حصر مراد لیں حصر حقیقی اَوْ يُقَالُ یہ کہا جائے گا کہ الْحَسَرُ اَضَافِيُن کے حصر اضافی ہے وِنْنِسْبَتِ الٰہِ سَائِرِ الْأَنْبِIA عَلَيْهِمُ السَّلَامُ باقی انبیاء کی نسبت سے حصر اضافی ہے باقی انبیاء کی نسبت سے کہ باقی انبیاء میں سے کسی کے پیروی نہیں کی جائے گی صرف کس کے پیروی کی جائے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ناسخ ہے اور باقی دین کیا ہو چکے منصوب ہو چکے چلیے بس بھئی ہادہو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام